کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں ہو سکا شہر کے مختلف مقامات سے تاحال سائن بورڈ سٹائے نہیں جا سکے محکمہ موسمیات نے مونسون کے نئے سپیل کی تحت بارشوں کی پیش کوئی بھی کر رکھی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں نوید صدی کی ہمارے ساتھ موضوع ہے نوید بتائے گا کیا صورتحال ہے اس سلسلے میں جی بلکل شہر قائد میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مونسون کے نئے سپیل کے تحت بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے جس کے بعد پی ڈی ایمی کی جانب سے بھی جو ہائی الیٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تیز ہماؤں اور بارش کے نتیجے میں ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام اداروں کو جو ہے الیٹ رہنے کے اکامات جاری کے گئے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سائن بورڈز ہیں شہر میں موجود ان کو بھی ہٹائے جائے کہ تاکہ کسی ناخشدوار واقعے سے بچا جا سکے لیکن جو سائن بورڈز ہیں وہ شہر میں تحال لگے ہوئے ہیں موجود سینٹرل میں کے جو سائن بورڈ ہے وہ لگا ہوا ہے یہ جو سائن بورڈز ہیں نا صرف پی ڈی اے میں کے جو اکامات ہے اس کی خلاف فرضی ہے بلکہ عدالتی ہے عزمہ کے اکامات کے بھی خلاف فرضی ہے سائن بورڈز کے حوالے سے جو عدالت عزمہ کے واضح اکامات ہیں کہ ایسے سائن بورڈز جو لوہے پر لگائے گئے ہیں ان کو ہٹائے جائے لیکن تحال ہم دیکھتے کہ شہر میں متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز دیو اکامت سائن بورڈز موجود ہیں افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں لیکن انتظامیاں صرف کاغذی کاروائی اور نمائشی کاروائی کرتی دکھائی دیتی ہے کسی قسم کی حکمت تملیل بنائیں گی جاتی ہے اور یہ سائن بورڈز جو موجود ہیں جو شہری انتظامیاں کی کار کر دیئے گا مو بولتا زبود ہے کہ کس قدر حکمات پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے تو سائن بورڈز کیوں کہ تو موجود ہیں عدالت کے حکمات اور پی ڈی ایم اے کی جو ہدایت تھی اس کو جو نظر انداز کر دیا گیا نویل بہت شکری آپ کا